ہلو فرینڈز ویلکم ان میڈیسین اینڈ جی کے وید دیرسل تو بچوں آج ہم بات کرنے والے ہیں بلڈ کے فیکٹر کے بارے میں جو آپ کا بلڈ ہوتا ہے اس میں کون کون سے فیکٹر ہوتے ہیں اور کیا کہا ان کا کام ہوتا ہے کہاں ان کا سورس ہے کس سورس سے وہ ہمیں فیکٹر ملتے ہیں تو چلیے پھر دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو بلڈ فیکٹر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ہمارے تھرٹین فیکٹر ہوتے ہیں اس میں جو سکس والا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں لیتے ہیں تو اس کا جو فرسٹ فیکٹر ہے ہمارا آپ کا فائبرو نوجن ہو گیا سیکنڈ ہے آپ کا پرو تھرومبین ہو گیا نیکسٹ ہے آپ کا ٹیسو یا پھر تھرومبو پلاسٹین اس کو ہم ٹیسو فیکٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کا کیلسیم جس کو ہم کیلسیم کے نام سے بھی جانتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کا پرو ایسلرین یا پھر لیبائل ٹیشو ہوتا ہے نیکسٹ ہے آپ کا اسٹیول فیکٹر نیکسٹ ہے آپ کا انٹی ہیموفیلک فیکٹر نیکسٹ فیکٹر ہے آپ کا کرسماس فیکٹر یا پھر اس کو پلیٹ لیٹس یا کو فیکٹر سیکنڈ کے نام سے بھی جانتے جو کی امپورٹینٹ بھی ہے ایکزام میں بہت بار پوچھا بھی جاتا ہے جو کرسماس فیکٹر ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے نیکسٹ ہے آپ کا پاور فیکٹر نیکسٹ فیکٹر ہے آپ کا پلاجما تھرومبو پلاسٹین فیکٹر نیکسٹ ہے آپ کا ہیجمین فیکٹر اور لاسٹ ہے بچھو آپ کا فائیبرین اسٹیبلائیجنگ فیکٹر یہ فائیبرین اسٹیبلائیجنگ فیکٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک فورمولا تیار کیا ہے بہت ہی آسان سا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم ایک بار تو فورمولا ہے ہمارا فیس پہ ٹیلکم پاوڈر سے آئے چکنا پسینا پھر بھی ہے فائن تو آپ کو اتنا یاد رکھ لینا تو اتنا آپ کو بچھو یاد رکھ لینا ہے کہ فیس پہ آئے چکنا پسینا پھر بھی ہے فائن یہ آپ کو پاوڈر آپ سب یوز کرتے ہو پاوڈر آپ سب یوز کرتے ہو تو پاوڈر سے آپ کو بہت اچھے سے یاد رکھ لینا ہے یہ ہم نے پاوڈر دکھا ہے ابھی آپ کو تو کون سا فورمولا ہے بچھو ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کا ٹیلکم پاوڈر آپ یوز کرتے ہو ٹیلکم پاوڈر سے آئے پسینا پھر بھی ہے فائن تو اتنا آپ کو یاد ہوگئے اچھے سے چلیے پھر اگر ہم اس کے سورس کی بات کریں سورس آپ کا جو یہ ہوتے ہیں کہاں کہاں سے ہم ان کو لیتے ہیں کہاں سے یہ پرابت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں بچو ان کے سورس کی جو آپ کا تیسرے نمبر والا اور جو فورت نمبر والا ہے ہمارا فیکٹر تو وہ کہاں سے ملتا ہے ہمیں ڈیمیج ڈیسو سے ملتا ہے ڈائیٹ سے ملتا ہے ڈائیٹ میں آپ کیلسیم لیتے ہو باہر سے بونز سے بھی ملتا ہے اور آپ کی جو پلیٹ لیٹس ہوتی ہے ان سے بھی آپ کو ملتا ہے جو تھرڈ والا ہوتا ہے اور فورت والا ہوتا ہے نیکسٹ ہے آپ کا پھپت والا اور تھرٹین والا جو فیکٹر ہے وہ کہاں سے ملتا ہے ہمیں لیور سے بھی ملتا ہے اور آپ کی جو پلیٹ لیٹس ہوتی ہے اس سے بھی ملتا ہے اور جو باقی جتنے بھی آپ کے فیکٹر ہوتے ہیں بچے وہ کہاں سے ملتے ہیں کہاں سے کلکٹ کرتے ہیں ان کو لیور سے جو آپ کا لیور ہوتا ہے آپ کا 3rd 4th 5th اور 13 کو چھوڑ کے جتنے بھی سارے فیکٹر ہیں وہ کہاں سے کلکٹ ہو رہے ہیں کہاں سے مل رہے ہیں لیور سے مل رہے ہیں دوسری چیز جو آپ کا ہمارا کیا ہے یہ آٹھوہ فیکٹر ہوتا ہے اس کا جو کارن ہوتا ہے وہ ہیمو فیلک اے میں یوز کیا جاتا ہے تو اتنا آج آپ کو اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا کہ آپ کے جو فیکٹر تھے کون کون سے فیکٹر تھے اور کون سا فورمولا تھا فورمولے کے ساتھ آپ بہت اچھے سے یاد رکھ سکتے ہو کہ آپ جو ٹیلکم پاوڈر سے آئے چکنا پسینا پھر بھی ہے فائن اتنا آپ کو یہ فورمولا یاد رکھنا ہے چلیے پھر ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کو سیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے بچوں کو بھی یہ کنٹینٹ مل سکے all the best